نمسکر آداب سواگتہ آپ سبھی بھائیوں کا زیاج ٹائل میں استقبال ہے آپ سبھی بھائیوں کا زیاج ٹائل میں نمبر ون پہ ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے شروعات کرتے ہیں ہمارے استعاق احمد بھائی ہیں انہوں نے کمنٹ سکی ہے اور بہتی سٹیک انگلیش میں لکھا ہوا ہے جس کا میرے پاس جواب نہیں بہت بہت شکریہ آپ نے بھائی کمنٹ سکی آپ اگر ہندی میں کر دیتے تھوڑا شاید سمجھ جاتے چونکہ فل انگلیش مجھے نہیں آتی اور اوی کشن بھائی ہمارے دیکھو لکھا ہے انہوں نے کتنی اچھی بھائشہ ہے ہمارے اور اوی کشن بھائی کی زیعہ بھائی پورا انہوں نے بھی بیچ میں شاید کہتے ہیں یعنی ساری جانکاری اس کا مطلب بھی بتا ہے کہ ساری جانکاری ہے تو جتنی جلدی ہو سکے کتاب لکھ دیجئے بھائی ہمارے پہلے بھی روی کشن بھائی نے شاید کمنٹ سے دی تھی تو ضرور ضرور کوشش کریں گے اگر ایسا عشور اللہ نے ہمیں وقت دیا تو ضرور آپ کا بہت بہت شکریہ روی کشن بھائی نے بھی دھنیواد تھرڈ پہ ہیں تھرڈ نمبر پہ تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بھائی دھنیواد آپ کا بھی اور ہمارے جونیر صاحب جو ہے چوتھے نمبر پہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم انگلی سے دکھا دیتے ہیں تو کہتے ہیں کیسے اچھا پتنگ کاٹیں تو آپ جو ہے ہم نے شاید آپ کو لنک نہیں دیا ہے تو لنک ہم آپ کو جو ہے آل پتنگ کی دے دیتے ہیں تو آپ اس میں سے جو ہے چھانٹ کے اپنے لائک کی جو بھی پیچ ہو تو آپ جو ہے اس کو سیکھ کے اور اچھی پتنگ کاٹ سکتے ہیں ہمارے چینل پہ بہت ساری ویڈیو ہے جو کچھ بھائیوں کو نہیں پتا ہے تو وہ بس ایک آدھ اگر ویڈیو ان کے سامنے سے گزر جاتی ہے تو شاید اسی کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ یہ لیجئے آپ کو یہ ہم نے لنک ہمارے سارے ویورز دیکھ رہے ہوں گے تو لائبریری کے ہم آپ کو لنک دیتے ہیں تو آپ اس کے اندر سے چھانٹ کے جو سے آپ کے منپسند کی پیچ ہو تو آپ اس کو لڑا کے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے کام آئی کی نہیں آئی یہ لنک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ اس لنک پہ جا کے پوری ویڈیو ایک سو ستر سے زیادہ ہے تو دیکھ سکتے ہیں اور اجید برمن بھائی ہمارے ہیں اور کچھ ہمارے بیٹے سمان بھی ہیں جو پندرہ پندرہ سال کے ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی چھوٹے ہیں اور بہت ہی ینگ ہیں بہت تیز پتنگ وہ کھیچتے ہوں گے اور بہت پتنگ کاٹتے بھی ہوں گے تو اجید برمن صاحب آپ بھی جو ہے اگدم نئے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو بھی ہم نے یہ لنک دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لنک پہ جائیے ہماری بہت ساری ہے نیچے سے بھی پتنگ کاٹنا اوپر سے کاٹنا کراز خیش کے کاٹنا کٹنا پیچھے سے کوئی آ کیا آپ کو اگر لڑاتا ہے اس کو کیسے کاٹنا آپ کے آگے سے اگر کوئی اڑاتا ہے اس کو کیسے کاٹنا آپ کے رائٹ سائڈ میں اڑاتا ہے اس کو کیسے کاٹنا سڑے ہوئی پتنگیں کیسے کاٹنا کیسے پتنگ کو لکٹانا کیسے دور لڑانا کیسے نزدیک لڑانا آپ کو ہر طرح کی جانکاری میرے چینل سے مل جائے گی اور امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں بھی آئے گی کچھ بھائیوں نے ہم سے یہ بھی کہا تھا کہ جو دور پتنگ لڑتی ہے اس میں کم سمجھ آتی ہے لیکن اس طرح سے ان کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے لیکن کبھی موقع ملا تو ہم آپ لوگوں کو جو اصلی پتنگ لڑتی ہے اس کو بھی ہم ویڈیو بنا کے ضرور آپ لوگوں کو بھیجیں گے جتنی یہ ڈبلیکیٹ ہے اتنی ہی اس سے زیادہ کہیں آپ کو ہم اصلی بھیج دیں گے لیکن یہ کب وقت آئے گا اس کی جانکاری مجھے بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے میری کتنی زندگی نہیں پتا کب کیا ہو جائے انسان کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا تو اچھا ہے کہ بس اچھا ہی کام کرتے چلا جائے انسان اور اگر برا بھی کرے گا جب بھی اس کو موت آئے گی اور اچھا کرے گا جب بھی موت آئے گی تو اچھا ہے کہ اچھا ہی کو ہم اچھا ہی کی اور لے جائیں اور برائی کو بالکل نہ پھیلائیں تو یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے اور ہمارے سارے بھائیوں کے سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا اور آکاز بھائی ہمارے انہوں نے بہت اچھی کمیٹس دی ہے تو بہت بہت آپ کا شکریہ اور رنجن ملک بھائی بھی ہمارے فلیٹ سے لڑانا اور جو ہے نیچے سے لڑانے کے لئے بول لیتے تو پیج رنجن ملک بھائی سیم ہوتی ہے صرف فرق ہوتا ہے دور کا یہ چیز آپ یاد کر لیجے کہ پیج ہمیشہ سیم ہوتی ہے صرف فرق ہوتا ہے دور کا دور اوپر نیچے ہو جاتی ہے آپ کی اوپر رہتی ہے اور نیچے سے زمین سے لڑانے والی کی نیچے رہتی ہے تو اسی انداز سے آپ لڑائیے مان لیے کہ کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کھیچا اور آپ کی پتنگ کٹ گئی آپ یہ گور کرا کریے کہ ہم نے پہلے تو نہیں کھیچ دیا ہمیں تھوڑا اور لیٹ کر کے کھیچنا تو اس پرکار سے اگر آپ پرفیکٹ اگر کھیچ جائیں گے جتی دوری سے کھیچنا ہے تو وہ آپ کٹ لیں گے اور اگر یہ سب چیزوں کی جو دوریاں ہوتی ہے تو یہ پتنگ لڑا کے ہی انداز کیا جاتا ہے چونکہ پتنگ میں تو انچی ٹیپ سے ناپ نہیں سکتا کتی دوریاں یہ لوگ بتا دیتے ہیں اپنے انداز سے لیکن جو آدمی لڑاتا ہے اس کو ایک انداز یہی مہن چیز ہوتی ہے پتنگ کی کہ آپ ایک دم خوب اچھے سے اس کا انداز کریں ٹھیک ہے اور ہمیشہ کوشش کیا جاتا ہے کہ پتنگ کو آپ آگے رکھیں گے تو بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور بس ہمیشہ یہ دھیان دیا کر یہ کہ کوئی آدمی چاہے وہ اوپر سے ہو چاہے نیچے سے ہو آپ کی پتنگ کے تہائی حصے پر نہ آ جائے اندر گھوچ کے یعنی پھر وہاں پہ سے جو ہے نا کمزور ہو جاتی ہے بیچ سنٹر اور آگے کے پتنگ کے قریب دس پندرہ میٹر تک کی بہت مضبوط ہوتی ہے تو ہمیشہ کوشش یہی کیا کیجئے اگر کوئی اوپر سے آتا ہے تو چڑھا لو نیچے سے کوئی آتا ہے تو اس کو دبا دو اکدم اٹھنے نہ پائے تو پیچ اتنی ساری ہے آپ اس میں دیکھ کے پیچ کو یاد کریے اور آکاز بھائی کبھی کمنٹس بہت اچھا یہ انہوں نے بھی لکھا ہے بھائی جی بہت اچھا اسے سمجھا آپ نے سمجھایا شکریہ اور کہتے ہیں جب بھی ٹائم ان کو ملتا ہے وہ ہماری ویڈیو بہت دیکھتے ہیں اور اگلا سوال ہے ہمارے اجیچ اور اسیہ بھائی کا انہوں نے بھی کمنٹس کیا ہوا ہے کہ بھائی تیز ہوا میں بہت پیچ سے رائٹ سیدھے میں سے ڈھیل میں پتنگ لڑائے تو میری پتنگ کی ڈوری میڈیم ٹائٹ ڈھیل دینے پر بھی کیوں کٹ جاتی ہے تو ہم نے ان کو جواب میں بارل یہ دیا ہے کہ اس کے کاران جو بتایا ہم نے اجیچ اور اسیہ بھائی اس کا کاران جو ہم نے بتایا وہی ہوگا تو آپ جو ہے آپ یہی کوشش کریے جو کاران آپ کو بتایا ہے اس کو آپ گوھر کریے گا تو آپ گوھر کریں گے تو آپ ضرور اس کو کٹ پائیں گے امید ہے کہ ہمارے آج ہے بھائی کو جو ہے سمجھ میں آگئی ہوگی اور اگر سمجھ میں آگئی ہوگی آپ پتنگ لڑائے ہوں گے کٹے ہوں گے یا اگر کٹ گئے ہوں گے پھر بھی آپ بتائیے گا اور وہ پتنگ کو ہمیشہ لمبی رکھا جاتا ہے اور اگلا سوال ہے ہمارے ڈیسنگ شوپ کا بھائی کا وہ کہتے ہیں دور ٹچ نہیں رکھنی مطلب تو دور ٹچ ہونے کے پہلے ہی کھیچ لو یعنی دوری جو ایک دوسرے میں ٹچ ہوتی اسی کو بولا جاتا ہے اور مانجھے کے لئے بھی بہت سارا سوال بھائی لوگ ہمارے کرتے ہیں اور اس وقت تو ہم پردیس میں ہمیں اتنی جانکاری نہیں ہے کہ وہاں پہ کون سو مانجھا جو ہے آج کل ریڈی میٹ چل رہا ہے تو جس جگہ ہم رہتے تھے وہاں پہ الہباد میں تو ایک اکرم وحید اور منہ بھائی یہ تین لوگوں کا منجہ بہت زیادہ یوسکل تھا تو آپ لوگ اس کو جو ہے آپ یوس کر سکتے ہیں تو ہمارے ارسلان بھائی کا بھی اگلا سوال ہے انہوں نے بہت اچھے اچھے سوال کے جواب خودی دیئے تھے ہمیں جو ہے بہت خوشی ہوتی ہے کہ بہت سینئر سینئر جو ہیں ہمارے چینل پہ لوگ ہیں بہت پڑھے لکھے ہم ان سبھی لوگوں کا دھنیواد کرتے ہیں کہ آپ سبھی بھائی ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں خوب ترقی ملے اور ہمارے دیش کا خوب نام روشن کرو اور اپنے ماں باپ کبھی خوب نام روشن کرو خوب پڑھ لکھ کے اچھی جاب ملے اچھا کام کرو اچھائی پھائلاتے جاؤ اور زندگی اسی طریقے سے اچھے سے جیتے جاؤ یہ نہیں کہ برائی کی طرف چلے جائیں اور ہمارے راج کمار بھائی بھی یہی پوچھتے کہ مانجھا مطلب سب سے اچھا کہاں ملے گا تو ہم نے ان کو جواب بھی دیا تھا کہ آپ کسی شاپ پہ جائیں جو بڑی شاپ ہو پتن کی تو وہاں پہ جو مہنگ مانجھا ہوتا ہے وہ ہی اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس میں کچھ کوالٹی ہوتی ہے تب ہی وہ مہنگ ہوتا ہے ہر بھائی کو ہمارے خیال سے یہ چیز کو جانتے ہوں گے اور ہم آپ سب بھائیوں کو یہ دیکھ سکتے ہیں اور ہم سب بھائیوں سے یہ کہیں گے کہ اس میں بہت ساری جانکاریاں ہیں پتنگ کی پینج پہ تو آپ لوگ میری پورے لائیبریری پتنگ کی ہے تو آپ لائیبریری میں جائیے اس کو پورا دیکھا کریے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہر ویڈیو پہ لائیبریری کی لنک جو اپنے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا کریں جس میں آپ لوگوں کو ڈائریکٹ وہاں سے آپ میرے لائیبریری میں جا کے اور اپنی پسند کی پیج کو ڈھونڈ کے سیکھ سکتے ہیں اور جن بھائیوں کا ہم میسج نہیں لے پائیں تو ہم ان سبھی بھائیوں سے معذرت کے ساتھ معذرت چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہم سبھی بھائیوں کا میسج پڑھتے بھی ہیں اور کوشش کریں گے جن لوگوں کی پیچ باقی یہ سکھانا ان لوگوں کو پیچ ہم ضرور بتائیں گے اگر آپ لوگوں کو پھر بھی نہیں مل پائی تو آپ لوگ پھر کمنٹ سے کی جی گا ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ آپ کی جو پیچ ہے ہمارے دیکھو وشنو شکلہ ہمارے بہت اچھا بیٹے جیسا ہے وو 15 years کا ہے اور بہت تیز پتنگ اڑاتا ہوگا تو وشنو شکلہ تم مجھے بتانا کہ تم نے پتنگ کچھ سیکھا کی نہیں سیکھا مجھ سے اگر سیکھا ہے تو آپ پلیز مجھے کمنٹ سے میں ضرور لکھنا اور آپ کو میری ویڈیو سے فائدہ ہوا کی نہیں ہوا ضرور لکھنا تو آج کا سوال جتنے بھی کمنٹ تھی اس کے جواب کوشش کر جتنا بھی دے سکے تو بہت شکریہ جتنا دے سکتے تھے ہم نے دیا جونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے ہم سبھی لوگوں سے معذرت چاہتے ہیں جن لوگوں کا میسج نہیں پڑ پائے تو آپ لوگ امید ہے کہ ماف کریں گے اور ہماری جتنے بھی ویڈیو ہے جو آپ لوگوں نے نہیں دیکھ آپ پلیز اس کو دیکھ اور زیادہ سے زیادہ لائک اور کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے اور سبکرائب کرتے سمیں بیل کو ضرور دبا دیا کریں جن لوگوں نے نہیں دبا بیل کو وہ دوبارہ جا کے سبکرائب کے اندر ایک بیل ہوتی اس کو دبا دی جائے سبکرائب